بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پیرورام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل کا حل دارو الفتا جامعت الرشید کراچی سے ساڑھے سات بجے لائیو نشر ہوتا ہے اس میں دنیا بھر سے محصول ہونے والے آپ کے سوالات اور مسائل کا شریع جواب دیا جاتا ہے جوابات دینے کے لئے یہاں پا جید اور مستند علماء کرام کا ایک پینل موجود ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب آپ جامعت الرشید کے شیخ الحدیث اور سینئر ترین مفتی ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی اسود اللہ شیباد صاحب آپ جامعت الرشید کے استاذ الحدیث اور سینئر مفتی ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائیں حضرت مولانا صف اللہ صاحب آپ جامعہ الرشید کے استاذ اور مفتی ہیں اب آتے ہیں آپ کے سوال کے طرف پہلا سوال مفتی محمد صاحب سے ہے یہ سوال پوچھا ہے نوازش قاضی خان صاحب نے وہ پوچھتے ہیں ارفجر کی نماز جماعت سے نہ پڑی ہو تو کیا پھر اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑی ہو تو بھی اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں اشراق مشتقل ایک نماز ہے تو اصل تو یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑی جائے پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور جب مقروع وقت ختم ہو جائے سورج نکلنے کے بعد دس بارہ منٹ گزر جائیں تو اشراق کی نماز پڑھے اس پر اصل فضیلت ہے کہ ہاتھ جمرے کا سواب ملے گا لیکن اگر کسی کی جماعت رہ گئی تو یہ نہیں کہ وہ پھر اشراق پڑھی نہیں سکتا وہ اشراق پڑھ سکتا ہے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اسے اشراق کا سواب بھی پورا ملے گا جی ٹھیک پتر پردیشتے انور انساری صاحب پوچھتے ہیں اگر فجر کی سنت رہ جائیں تو کب ادا کریں میں نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزق سنت کی قضا نہیں جی اس میں اختلاف ہے امام اکرام کا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر فرائض کے ساتھ رہ جائیں یعنی فرض بھی رہ جائیں سنتیں بھی رہ جائیں تو پھر تو اس دن زوال سے پہلے پہلے جب آپ قضا کریں گے تو سنتوں کی قضا بھی کریں گے فرضوں کی قضا بھی کریں گے لیکن اگر آپ کی صرف سنتیں رہ گئی ہیں وقت ختم ہو رہا تھا آپ نے فرض پڑھے یا آپ جماعت میں شامل ہو رہے تھے اور قادہ اخیرہ ملنے کی امید نہیں تھی سنتیں پڑھنے کی صورت میں تو آپ نے سنتیں چھوڑ دیں آپ کی سنتیں رہ گئیں تو ایسی صورت میں یہ دونوں حضرات شیخین یہ فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احبو علیہ ان یقضیہوما میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ ان کی قضا کرے تو اگر اسی دن زوال سے پہلے پہلے وہ سنتوں کی قضا کر لے تو اچھی بات جی ٹھیک سجاول سن سے حماد اللہ صاحب پوچھتے ہیں فقہ ہنفی میں مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان وقفہ ہے یا نہیں دیکھیں فقہ ہنفی میں نماز مغرب کے بارے میں خاص طور سے یہ مسلک پایا جاتا ہے کہ اس میں تاجیل ہے اور بعض روایات سے استدلال کیا جاتا ہے جس میں یہ ہے بین کلی اذانین صلاة اللہ المغرب ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے یعنی نفل نماز سنتیں جیسے زہر کے بعد زہر سے پہلے ہیں اور اسی طرح سر سے پہلے سننے غیر موقعہ ہیں شاہ سے پہلے ہیں لیکن مغرب کی نماز اس سے مستثنہ ہے یعنی اس میں اذان اور اقامت کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے تو یہ اس کے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جب تک میری امت مغرب کو مؤخر نہ کرے یعنی جب ستارے اچھی طرح چمکنے لگیں اس وقت تک مؤخر نہ کرے تو یہ خیریت سے رہے گی تو اس طرح کی کئی روایات ہیں ان روایات کے مجموعہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے اور جو فقہان نے جو اخلاصہ اس کا نکال ہے وہ یہ ہے کہ اگر مغرب کی اذان کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کے بقدر جلدی جلدی میں دو رکعتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں اتنی دیر تاخیر اگر کی جائے تو بعض حضرات نے تو اس کو بھی مکروہ کہا ہے کہ اس سے کم کم تاخیر میں تو کوئی کراہت نہیں ہے لیکن بقدر رکعتیں دو رکعتیں جتنے وقت میں پڑھی جاتی ہیں اتنی تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے ایسے کہ آفظ ابن حمام رحمت اللہ علیہ ہیں بڑے فقی ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ صاحب قنیہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ بقدری رکعتیں جب جلدی جلدی پڑھی جائیں تو اس میں وہ تاخیر مکروہ لازم نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سے تین منٹ کی تاخیر بلاکراہت جائز ہے اور اس سے زیادہ آپ کریں گے تو ستارے چمکنے سے پہلے پہلے کی تاخیر جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے چمکنے لگیں یہ مکروہ تحریمی ہے یہ تفصیل ہے انڈیا سے شجاودین قاسمی صاحب پوچھتے ہیں کیا ہر نماز کے بعد پانچ سے دس منٹ تک سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں اس سجدے میں دعا و تلاوت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں تلاوت کا تو موقع سجدہ نہیں ہے تلاوت تو قیام کا وظیفہ ہے باقی سجدے میں دعا کرنے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لینی چاہیے عام طور پر لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ فرضوں کے بعد یا کچھ دیر کے وقفے کے بعد وہ سجدہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ مناجات ہے یا سجدہ شکر ہے اور اس میں دعایں کرتے ہیں وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سجدوں میں دعا منقول ہے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے وہ زیادہ اقرب علی القبول ہوتی ہے جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا اس میں دعا کی کسرت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں دعایں کرنا منقول بھی ہے لیکن جتنی روایات ہیں وہ نفل نماز سے متعلق ہیں کہ آپ نوافل پڑھتے تھے اور نوافل کے سجدے میں آپ دعاوں کا احتمام کرتے تھے جیسے اللہ مغفر لی ذنبی کلہ دکہو و جلہو اولہو و آخرہو علانیتہو و سرہو اس طرح کی اور بھی دعایں منقول ہیں تو یہ دعایں آپ سجدے میں نفل نماز کے سجدوں میں مانگا کرتے تھے الگ سے کوئی سجدہ کر کے دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے اگر فرائز کے بعد تاخیر سے اگر کوئی سجدہ کرے تو اس کے گنجائش ہے لیکن اس کی عادت بنانا اچھا نہیں ہے اور اس کو سنت سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے اصل یہ ہے کہ نوافل کے سجدوں میں دعا کرنی چاہیے جی ٹھیک بہت شکریہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی اصداللہ شہباز صاحب سے ہے پشاور سے غلام نبی صاحب پوچھتے ہیں کیا پلاسٹک موضوع پر مسا کر کے پڑی گئی نماز کا اعادہ ضروری ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پلاسٹک کے موضوع سے مراد ان کی کیا ہے یہ بات واضح نہیں ہے اگر مراد یہ ایک ریکزین وغیرہ کے جو موضوع ہوتے ہیں وہ ہے تو وہ کیونکہ ان میں بھی پانی ان میں پانی وغیرہ نہیں چھنتا اور عام چمڑے کے موضوع کی طرح ہی ہوتے ہیں لہذا ان کے اوپر تو مسا کرنا جائز ہے اور پلاسٹک کے موضوع اگر جس طرح کے ہاتھوں کے اوپر دستانے پینے جاتے ہیں ربڑ والے اس طرح کے اگر کوئی موضوع کسی نے بنائے ہوئے ہیں پلاسٹک کے اور وہ پاؤں کے اوپر چڑھا لیتا ہے اور اس میں بھی پانی وغیرہ نہیں چھنتا اور وہ دبیز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی مسا کرنا ٹھیک ہوگا کوئی حرج نہیں ہے تو اگر کوئی اور قسم کا موضوع کوئی دریافت ہوا تھا تو اس کے بارے میں تصریح کر کے ہی پوچھ لے کہ کس قسم کا موضوع تھا جی ٹھیک قصور پنجاب سے محمد شفیق صاحب پوچھتے ہیں کیا جوتے پہن کر آزان دی جا سکتی ہے جی ہاں جوتے پہن کر آزان دی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عموماً آج کل آزان مسجد کے اندر دی جاتی ہے اگرچہ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر دی جائے تو ظاہر ہے مسجد کے اندر جب جائے گا تو اس میں تو جوتے نہیں پہنے ہوئے ہوں گے یہ غالباً کسی دیات وغیرہ کے علاقے سے بات کر رہے ہوں گے تو وہاں اگر باہر مسجد سے آزان دے رہا ہے تو جوتے پہن کے آزان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جوتے پہن کے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جی ٹھیک جی کیا فرمایا جوتے اگر پاک ہیں تو پاک جوتے پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو آزان دینا تو بطری کے علاقے جائز ہوگا جی ٹھیک انڈیا سے تسلیم اختر صاحب پوچھتے ہیں زکاة کی ادائیگی کے لئے ضرورت سے زائد سمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں دیکھیں زکاة کی ادائیگی کے لئے ضرورت سے زائد سمان کا ذکر نہیں ہوتا پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے جو اموال زکاة ہیں اس میں سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ چار اموال زکاة کہلاتے ہیں ان چاروں کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ ساڑھے باونتول چاندی کی قیمت یا اس کے زائد ہو تو پھر اس کے اوپر زکاة دینا لازم ہوتی ہے ہاں البتہ ضرورت سے زائد سمان دوسرے ایک نساب میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم قربانی کا نساب یا صدقت الفطر کا نساب یا زکاة نہ لینے کا نساب کہا جاتا ہے اس کے اندر پانچ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایک سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سمان یعنی اگر پہلی چار چیزوں سے اس کا نساب پورا نہیں ہو رہا تو ضرورت سے زائد سمان بھی ساتھ ملا لیے جائے اگر اس کے ملانے سے بھی نساب پورا ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر تین احکام لاغو ہوتے ہیں ایک یہ کہ زکاة لے نہیں سکتا دوسرا یہ کہ صدقت الفطر دے گا تیسرا یہ کہ قربانی دے گا تو وہ جو ضرورت سے زائد سمان ہے اس کے اندر مثلا ایسے کپڑے ہیں جو کہ ایک تو تین جوڑے سردی گرمی کے بازرات کہتے ہیں وہ ضرورت کے ہیں اس سے زائد ہوں گے تو ضرورت سے زائد یا بازرات یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل تباہ کے اوپر ہے کہ بعض نفیس طبیعت ہوتی ہے اس کو زیادہ جوڑوں کے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے بعض ایسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے تین جوڑے بھی کافی ہوتے ہیں تو تباہ کے اوپر ہے وہ آدمی اپنا بتا کے یہ کس قسم کا ہے مفتی اس کو بتایا کہ آپ کے لئے اتنے جوڑے یہ کافی ہوں گے تو کپڑے ضرورت سے خصوصاً اس میں استعمال ہوتے ہیں جو خواتین ہیں ان کے پاس بسا اوقات بیس بیس جوڑے تیس تیس جوڑے چاریس چاریس جوڑے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ضرورت سے زائد ہوتے ہیں تو وہ جوڑے بھی ضرورت سے زائد سمجھے جائیں گے اسی طرح برتن ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے مہمانوں کے لئے بھی استعمال نہیں ہوتے ویسے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ضرورت سے زائد چیزیں سمجھے جاتی ہیں تو ان کو ضرور سے زائد سامان کہا جاتا ہے وہ اگر کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کو ملا کر نصاب پورا ہو جاتا ہے باقی چار چیزوں سے نہیں پورا ہوا لیکن یہ ضرور سے زائد سامان ملایا تو پھر وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گیا تو اب وہ زکاة نہیں لے سکے گا اس کے اوپر صدق تلفیتر لازم آئے گا اس کو قربانی دینی ہوگی تو یہ اس کے ساتھ متعلق ہے باقی زکاة دینے کے دور سے زائد چیزوں کا تعلق نہیں ہے جی بہت بہتر کوہار سے احمد گل صاحب پوچھتے ہیں کیا سید فیملی کو زکاة دی جا سکتی ہے نہیں یہ سید کو زکاة نہیں دی جا سکتی حاشمی جو ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو اور اسی طرح طباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو اور جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو تو ان کے زکاة دینا ٹھیک نہیں ہے ان کی مدد اگر کرنے کی ضرورت ہے تو کسی اور مال سے کسی اور مدد سے مدد کی جائے جی بہت شکریہ اگلی سوال مفتی صحف اللہ صاحب سے ہے ابو اسس صاحب پوچھتے ہیں اگر غسل کرنے سے بدن پر زخم بڑھنے کا اندیشہ ہو تو کیا اس جگہ مسا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگر زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو غسل کرنے کے دوران باقی جسم کو دھویا جائے اور جو زخم والی جگہ ہے اس پہ مسا کر لیا جائے اور اگر مسا کرنے سے بھی زخم بڑھنے کا اندیشہ ہو یا مسا نقصان دے ہو تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور اگر اس زخم پر پٹی ہو تو باقی جسم کو دھویا جائے اس پٹی پر مسا بھی کیا جا سکتا ہے جو صورت ممکن ہو وہ اپنے ہی جا سکتے ہیں جی ٹھیک حافظ عمران صاحب پوچھتے ہیں میت کو غسل دیتے وقت کپڑے پر چھیٹے پڑیں تو کیا کپڑے بندلنا ضروری ہے اگر میت کے جسم پر کوئی زہری نجاست لگی ہوئی ہو مثلا خون وغیرہ لگا ہوا یا کوئی اور ناپاک چیز لگی ہوئی ہے اور غسل کے وقت وہ وہیں سے اس ناپاک جگہ سے چھینٹے اڑ کر جسم پر کپڑے پر لگ رہے ہیں تو زہرے کے وہ جگہ تو ناپاک ہوگی وہ چھینٹے ناپاک ہیں لیکن اگر میت کے بدن پر زہری طور پر کوئی نجاست نہیں ویسے مانوی طور پر چونکہ وہ ایک اب میت ہے اور اس کو غسل دینا ہے تو اس صورت میں اس کے جسم سے جو چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر لگیں یا بدم پر لگیں وہ ناپاک نہیں ہیں ہاں افضل اور بہتر یہی ہے کہ جو آدمی میت کو غسل دے تو وہ خود بھی بعد میں غسل کر لے اور کپڑے بھی بدل لے لیکن یہ لازمی نہیں ہے بہتر اور افضل یہی ہے جی ٹھیک عبد الحمیز صاحب پوچھتے ہیں مقیم امام کے پیچھے مسافر رکتوں کے حوالے سے نماز کے نیت کس طرح کرے گا مسافر جب وقتی نماز میں مقیم امام کے پیچھے نماز پڑے گا تو اس کی نماز امام کی نماز کے تابع ہوتی ہے تو جس طرح امام جو نیت کرے گا مسافر بھی وہیں کرے گا مثلا اگر چار رکعت والی نماز ہے تو جیسے امام چار رکعت کی نیت کرے گا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا جو مسافر ہے وہ بھی چار رکعت کی نیت کرے گا اور اگر امام دو رکعت والی نماز ہے دو رکعت کی نیت کرے گا تو مسافر بھی ہوئی دو رکعت کی نیت کرے گا جی ٹھیک انڈیا سے بنت عبدالجبار صاحب پوچھتی ہیں سنت نماز کسی عذر کی حوائی سے ٹوٹ جائے تو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں جی سنت ہو یا نفلو اگر یہ عذر سے یا بلا عذر سے ٹوٹ جائیں تو پھر دو رکعت یہ آدمی کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اس کو پڑھے جی بہت شکریہ ناظرین و سامین سوال و جواب کا دلچسپ فلسہ جاری ہے اس دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو ضرور پوچھے گا سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیج کے کمیٹس بار میں جا کر اپنا وہ سوال لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں کل کے پر اورام میں اسے شامل کیا جائے گا اب چلتے ہیں مزید سوالات کی طرف مفتی محمد صاحب سے پوچھا ہے انڈیا سے تحضیف صاحب پوچھ رہے ہیں سجدہ تلاوت کا مکمل طریقہ کیا ہے مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں سجدے کی تسبیحات پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جی ٹھیک ڈیرہ اسمائل خان سے محمد رفیق صاحب پوچھتے ہیں کیا عمر رسیدہ شخص بیٹھ کے تراویی ادا کر سکتا ہے جی اگر اسے قیام کرنے میں دکت محسوس ہو رہی ہے تو وہ بیٹھ کر بھی تراویی پڑھ سکتا ہے تراویی میں قیام اتنا موقع نہیں ہے جتنا عام سنتیں پڑھنے میں قیام کی اہمیت اور تعقید ہے اتنی نہیں ہے جی ٹھیک کراچی سے فرقان زکی صاحب کا سوال ہے شہر اگر تراویی میں اپنی بیوی کو قرآن سنائے تو کیا یہ صحیح ہے ملکل صحیح ہے بہت اچھی بات ہے اس وقت اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہر ہر گھر میں تراویی ہو اور بچوں کے ساتھ تراویی پڑھی جائے اگر کوئی آفز ہے تو بہت اچھی بات ہے آفز نہیں بھی ہے تو صورتوں سے تراویی پڑھی جا سکتی ہے جی ٹھیک پشاور سے شہزاز صاحب پوچھتے ہیں اور کسی انسان کے دائیں ہاتھ میں چائے یا بوتل ہو اور بائیں ہاتھ میں بسکٹ یا کیک ہو تو کیا اس صورت میں وہ بائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے اسے بائیں ہاتھ میں بسکٹ نہیں رکھنا چاہیے بسکٹ کو پلیٹ میں رکھے اور بوتل کو چائے کو ٹیبل پر رکھے اور بسکٹ وہاں سے اٹھا کر اس کو توڑ کر موں میں ڈالے اور پھر سیدھے آتھی سے چائے یا بوتل کا گھونٹ لے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے سنت کے خلاف ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی صدی اللہ شہباز صاحب سے ہے پوچھنے والے ہیں بنت نور محمد دبائی سے کیا ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے یہ خواتین میں غلط مشہور ہے ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حالبتہ بہتر یہ ہے کیونکہ عدب اور تہذیب کا تقاضی ہے کہ صحیح کنگی ہونی چاہیے تاکہ اس میں بال وغیرہ پھنس کر تکلیف کا باعث نہ بنے باقی ٹوٹی ہوئی کنگی کسی نے استعمال کر لی ہے کوئی حرج نہیں محمد گلاب صاحب پوچھتے ہیں میں قاغستان میں رہتا ہوں یہاں پر اکثریت ہنفی لوگوں کی ہے جو کہ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں جبکہ پاکستان میں علماء اس سے منع کرتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں تکہ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروح ہے اور پھر کراہت میں بعض مشایخ نے یہ کہا کہ کراہت تنظیحی مراد ہے بعد نے کہا نہیں کراہت تحریمی مراد ہے کراہت تحریمی کو راجع قرار دیا ہے لیکن امام یوسف رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام شافی رحمہ اللہ تعالی ان سب کے ہاں گھوڑے کا گوشت حلال ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے اور امام صاحب نے جو جو کراہت لکھی ہے بعض رات نے اس کو فرمایا کہ یہ آلہ جہاد تھا اور اس کو زبع کرنا مکروح تھا اس لیے امام صاحب نے اس کو کراہت اس کی لکھی ہے اگرچہ بعض روایات میں بھی منع آیا ہے اس کو بھی اسی پر محمول کیا ہے تو ان کے علاقے والے کیونکہ کھاتے ہیں وہ امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرتے ہوں گے ہمارے ہاں امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر عمل ہوتا ہے اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ احوت تو یہی ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق عمل کرتے ہوئے گھوڑے کا گوشت نہ کھایا جائے لیکن اوسع قول صاحبین کا ہے لیکن اگر کہیں کھایا جا رہا ہے تو ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے اور کھا لیا تو اس کو حرام بھی نہیں ہے یہ ظاہر ہے جی ٹھیک کراچے سے حارس شعیب صاحب پوچھتے ہیں کیا اپیقے کا گوشت ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ کھا سکتے ہیں جی یہاں سارا قبیلہ کھا سکتا ہے جتنا بھی ہو سب کھائے ہیں جی ٹھیک امیر شکارپور سے پوچھتے ہیں ملک یا ملک نام رکھنا کیسا ہے ملک کے غالباً یہ دونوں ہو سکتے ہیں اگر ان کا مطلب یہ ہے ملک ملک تو فرشتے کو کہتے ہیں ملک نام رکھتا ہے یا پھر ملک ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور اگر کوئی آدمی ملک نام رکھتا ہے جیسے ملک پاکستان ہے تو یہ تینوں لفظ ہو سکتے ہیں لیکن یہ تینوں ملک نام اگر کسی نے رکھا ہے فرشتے کے معنی میں ہے تو فرشتہ بھی نام رکھتے ہیں بعض لوگ تو کسی نے رکھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ملک بادشاہ کے معنی میں ہے تو شہنشاہ بھی نام رکھتے ہیں بادشاہ نام بھی بادشاہ خان بھی نام ہوتا ہے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے ملک تو پورا ملک ہے کنٹری تو اس کا مطلب کنٹری بنے گا اگر کوئی آدمی نام رکھنا چاہتا ہے تو ایک خضول سا نام ہے تو نہیں رکھنا چاہیے نام اچھے رکھنے چاہیے جیسے صحابہ اکرام کے نام ہیں انبیاء اکرام کے نام ہیں وہ رکھنے چاہیے کوئی اچھا نام پسند کرنا چاہیے جی بہت شکریہ اگلا سوال مفتی صحابہ صاحب سے ہے دہلی سے غفران صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی فرض کی دونوں رکھتوں میں ایک ہی صورت پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی بلا عذر فرض کی دونوں رکھتوں میں ایک صورت پڑھنا مقروح ہے لیکن اگر کوئی عذر ہو مثلا آدمی بھول کر ایسے پہلے یا اس کو اور صورت یادی نہیں تو پھر اس میں کراہت نہیں ہے جی ٹھیک اشفاق آمد پوچھتے ہیں اور کسی نے ایک جگہ ترابی پڑھائی کیا وہ دوسری جگہ جا کر امامت کروا سکتا ہے جب اس نے ایک جگہ ترابی پڑھائی تو گویا کہ اس کی سنت ترابی آدھا ہوگی اب دوسری جگہ جائے گا تو یہ نفل ترابی پڑھائے گا تو یہ نفل پڑھا رہا ہوگا اور اس کے پیچھے والوں کی نماز سنت ہوگی اس کی نماز کمزور ہوگی ان کی نماز مضبوط ہوگی تو اس لیے اس کا دوسری جگہ جا کر ترابی پڑھانا درست نہیں ہے جی ٹھیک گوجرہ والا سے محمد مزر صاحب پوچھتے ہیں کیا سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے جی سجدہ تلاوت کے لیے بھی اسی طرح طہارت اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے تو اس لیے یہ بھی طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ ہی ادا کیا جائے جی ٹھیک پشاور سے شہزاز صاحب پوچھتے ہیں اگر موبائل پر تلاوت سننے کے دوران کوئی آیت سجدہ آ جائے تو کیا اس سے سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں اگر موبائل پر کوئی ریکارڈڈ پروگرام چل رہا ہو تو اس کے سننے کی وجہ سے تو سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے لیکن اگر کوئی لائیو پروگرام چل رہا ہے اور اس لائیو یہ آواز سن رہا ہے اور اسی وقت سجدہ تلاوت پڑھا جائے تو پھر اس صورت میں اس سننے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا بہت شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب ناظرین منظامی نے ایک بات یاد رکھیں وہ یہ کہ یہاں پر تو سوالوں کے جواب دے دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہماری پروڈکشن ٹیم مختلف سوالات کو جو عموماً اجتماعی نویت کے ہوتے ہیں اس کو شارٹ کلپ بنا دیتی ہے شارٹ کلپ کو جیٹی آر میڈیا اس کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جاتے ہیں تو وقتن فوقتن آپ پیج دیکھتے رہا کریں اس سے آپ کی معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا اب چلتے ہیں مزید سوالات کی طرف اگلا سوال ہے حضرت مفتی محمد صاحب سے پوچھنے والے ہیں انڈیا سے عبداللہ صاحب مکرو تحریمی اور مکرو تنظیحی میں کیا فرق ہے دیکھیں مکرو تحریمی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ترک کا مطالبہ لازمی طور پر ہو شرحان اور مکرو تنظیحی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ترک کا مطالبہ تو ہو لیکن اس میں اتنی تعقید نہ ہو اور اگر کوئی اس مکرو تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے اس سے پاسپورس ہوگی اور کوئی مکرو تنظیحی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک خلاف اولہ کام کر رہا ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ اس مکرو تنظیحی کا بھی ارتکاب نہ کریں جی وہ شکریہ اگلا سوال ہے گوجرہ والا سے محمد مزر صاحب وہ پوچھتے ہیں عام لوگوں کے لئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مستند کتاب کی رہنمائی فرما دیں جس میں کوئی ضائف حدیث نہ ہو دیکھیں جو صحاہ ستہ ہیں اور خاص طور سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان میں کوئی ضائف حدیث جمہور محدثین کے قول کے مطابق نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں ہر قسم کی احادیث ہیں اور بعض احادیث میں آپس میں تعارض بھی ہے تو ایک عام آدمی اگر اس کا ترجمہ پڑے گا تو وہ الجن کا شکار ہوگا اس لئے عوام کو اس طرح برائرہ سا دیس نہیں پڑنی چاہیے البتہ جو ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا منظور نومانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے معارف الحدیث کے نام سے ایک مجموع تیار کیا ہے اس میں احادیث ہیں ان کا ترجمہ ہے اور ان کی بڑی دلنشین اور جامع تشریح ہے تو اس سے پڑنا چاہیے عوام اس کو پڑنے کا احتمام کریں اس سے ان کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اس میں عقائد عبادات معاملات معاشرت سب سے متعلق حدیث ہیں جی ٹھیک پیرس طاہر انساری صاحب پوچھتے ہیں لاکڈون کی وجہ سے رات کو جاگنا اور دن کو سونا گناہت نہیں ہے جبکہ نمازوں کا احتمام بروقت ہوتا ہو نمازوں کا احتمام اگر بروقت ہو اور نماز میں کوئی خلل نہ ہو کہ نیند کا غلبہ ہو جماعیہ لے رہا ہے وہ پڑا نہیں جا رہا بس ایسے دکیل رہا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر نمازیں پورے خوش و خضو سے ادا ہو رہی ہیں ان میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے تو گناہ کی بات تو اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ رات کو جاگیں اور دن کو سویں یہ صحت کے لیے بھی مزر ہے اور شرن بھی ناپسندیدہ ہے اور اس طرح کے حالات میں بھی اپنی عادتیں بگاڑنی نہیں چاہیے وقت پر سونا چاہیے اور تحجد میں اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس وقت تو ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں رو رو کر دعائیں کریں اور قبولیت دعا کا بہترین وقت تحجد کا وقت ہے تو بروقت سویں گے تو تحجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں ورنہ تحجد سے محرومی ہوگی تو پسندیدہ نہیں ہے کہ رات کو جا گئے اور دن کو سویں جی ٹھیک کراچی سے محمد انور صاحب پوچھتے ہیں آج صدر مملکت نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ارتکاف گھروں میں کریں پوچھنا یہ ہے کیا گھر پر ارتکاف کرنا شرعہ جائز ہے اگر صدر صاحب کے اسکول کی مخاطب عورتیں ہیں تو ٹھیک ہے وہ گھروں میں تو ارتکاف کریں اگر اس کے مخاطب مرد ہیں تو مردوں کا ارتکاف گھروں میں نہیں ہوتا ان کا ارتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے ارتکاف کے لیے مسجد شرط ہے تو اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ارتکاف گھروں میں کریں جیسے آپ نے باقی نمازوں کے لیے اترابی کے لیے آپ نے ایس اوپیز جاری کیے ہیں آپ نے شرائط لگائی ہیں آپ نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان کا احتمام کر کے جب باقی ساری عبادت ہو سکتی ہیں تو ارتکاف بھی بطری کے اولا ہو سکتا ہے اس میں تو اتنا زیادہ مجموع نہیں ہوتا عام مساجد میں اور جہاں جہاں کہیں زیادہ مجموع ہوتا ہے بعض جیسے مشہور ادارے ہیں ان کی مساجد میں ہزاروں لوگ اتقاف کے لیے آتے ہیں تو وہاں پھر اس تعداد میں تحدید کرنی چاہیے تاکہ جو سوسل ڈسینسنگ ہے اس پر بھی عمل کیا جا سکے اور باقی احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کرنے میں آسانی ہو جی بہت شکریہ اگلی سوال مفتی اسدللہ شہباز صاحب سے ہے ختیجہ دین قطر سے پوچھتی ہیں کہ اگر میرے پاس نیشنل بینک میں کسی دوسرے کی امانت امانت رکھی ہوئی ہو اور اس پر منافع آ جائے اور مجھے شک ہو کہ اگر وہ منافع میں اس سے دوں گی تو وہ خود کھا جائے گا تو ایسے میں بتائے بغیر کسی غریب کو دے دوں تو کیا میرے لئے جائز ہوگا دیکھیں سعودی بینک کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت وہاں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہی نہیں ہے اگر کوئی ایسا بینک موجود ہے اور آج کل ایسا ہر جگہ ہے کہ اسلامی بینک ہوتے ہیں ان کی شاخیں ہوتی ہیں تو اسلامی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے اور سعودی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہی نہیں ہوگا پھر ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ان کو لازمی سعودی بینک میں ہی اکاؤنٹ کھلوانا پڑ گیا ہے تو پھر اس میں ایسا اکاؤنٹ کھلوائے جائے جو کہ نفع نہیں دیتا یعنی سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے جائے اس میں پیسے رکھے اگر مجبوری ہے اور اگر اس نے کہیں پہلے سے کھلوائے ہوا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ختم کر کے اس کو یا تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کروا ہے یا پھر اسے بینک سے ہی ختم کر کے اسلامی بینک میں رکھوا ہے اب مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے کھلوائے ہوا ہے اکاؤنٹ اور اس میں پیسے بھی رکھائے ہوئے ہیں اور اس کا منافع بھی آ رہے ہیں تو اب کیا کرے تو یہ منافع ادھر سے بینک سے اولاں تو بازرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہاں سے وصول ہی نہ کیے جائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وصول نہ کرے وہ اس کو لازمی لینے پڑتے ہیں ورنہ ان کے اکاؤنٹ میں ہی وہ رہیں گے غریب کو بلا نیت سواب صدقہ کر دے اس کو اپنے استعمال ملانا یا جس کے پیسے ہیں اس کو دینا یہ جائز نہیں ہے جی ٹھیک سعودیہ رویہ سے نور محمد صاحب پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ نابالک بچہ کوئی چیز چوری کر لے یا اس کا حق کوئی کھا جائے تو واپس کیے بغیر ماف نہیں ہے دوسری طرف سنتے ہیں کہ نابالک بچے کا اعمال نامہ نہیں لکھا جاتا اس پر گناہ نہیں ہے اس بارے میں وضاحت فرما دی اس میں کچھ تفصیل ہے کہ نابالک بچہ اگر کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو پھر اس کو ہماری فقی اس طرح میں کہتے ہیں کہ اس کو خطاب تکلیف تو نہیں ہے لیکن خطاب وضی ہوتا ہے خطاب وضی کا مطلب ہے کہ جس وقت اس نے کوئی چیز ضائع کی ہے کسی کی تو اس وقت اگر اس بچے کی ملکیت میں پیسے موجود ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا اس کے ولی کے لیے کہ وہ پیسے اٹھا کے اس کو دے دے جس کا اس نے نقصان کیا ہے یا پھر اس وقت نہیں دے سکا لیکن بالک ہوتے تک وہ پیسے اس کے پاس نابالک بچے کے پاس موجود تھے پھر یہ بالک ہو گیا تو اب بھی وہ پیسے اس مالک کے حوالے کرنے ہوں گے جس کا اس نے نقصان کیا ہے اور اگر اس وقت پیسے تھے ہی نہیں تو پھر بھی یہ دینا ضروری نہیں ہے یا تھے اور ختم ہو گئے ولوگ سے پہلے پہلے تو تب بھی دینا ضروری نہیں ہے بائیم آنا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اوپر نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے حج نہیں ہے زکاة نہیں ہے اس کو حد نہیں لگایا سکتی اس کو تعذیر نہیں لگایا سکتی تو مکلف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے باقی زمان وہ اس تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر آ سکتی ہے ویسے عموماً بچوں کی ملکیت میں پیسے ہمارے اورف میں ہوتے نہیں ہیں اس لیے یہ مشہور ہو گیا کہ بچے کو اگر کسی کا نقصان کر دے تو وہ پھر زبان نہیں ہوگی اس کے اوپر یہ ٹھیک انجم نظیر صاحب پوچھتے ہیں میں نے اپنا ایک بیٹا چھوٹے بھائی کو دیا ہے جبکہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی بعد میں اس کی اپنی اولاد بھی ہو گئی اب میرا بیٹا وہی پال رہے ہیں جبکہ بیٹے کی ولدیت میرے نام پر ریجسٹر ہے سوال یہ ہے کہ یہ بیٹا وراثت میں کس کا وارث ہوگا میرا یا میرے بھائی کا یہ وراثت میں بیٹا جب آپ ہی کا ہے تو آپ ہی کا وارث بنے گا آپ کے بھائی کا وارث نہیں بنے گا ہاں البتہ اپنی طرف سے کیونکہ وہ پال رہا ہے انہوں نے لے رکھا ہے تو اپنی طرف سے اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو دے سکتا ہے لیکن اگر فوت ہو جائے گا مرنے کے بعد پھر وراثت میں سے اس کو آپ کے بیٹے کو اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا آپ کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا جی بہت شکریہ اگلی سوال ہے مفتی صحف اللہ صاحب سے پوچھنے والے ہیں اسد خان میں نے رہیش کے لئے گھر بنایا اس کے متحصیل ایک پلات بھی راستے کے لئے خریدا پھر نیت بدل لی اس سے بیچ کے دوسری جگہ زمین خرید کر گھر بناوں گا اس پر زکاة ہوگی یا نہیں جی اس گھر اور پلات پر زکاة نہیں ہے کیونکہ جو مال تجارت ہوتا ہے وہ اس وقت مال تجارت بنتا ہے جب خریدتے وقت نیت کی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ سال جب زکاة کا پورا ہو رہا ہو اس وقت تک اس کی نیت باقی ہو تو انہوں نے چونکہ خریدتے وقت بھی تجارت کی نیت نہیں کی ان کی رہائش کی نیت تھی اور جو ساتھ والا پلات خریدا وہ بھی راستے کے لئے خریدا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بیچ کر دوسری جگہ خریدیں تو ان کے اس پلات اور گھر پر زکاة نہیں ہے جی بہت شکریہ اپٹا باسے عبدالباسس ساپ پوچھتے ہیں ایک بندے کی پچھلے کئی سالوں سے سونے کی زکاة رہتی ہو تو اس کا ریٹ پچھلے سالوں کا لگائے گا یا موجودہ سال کا جی جتنے سالوں کی رہتی ہے تو ہر سال کے اعتبار سے ریٹ لگے گا مثلا اگر ان کی پانچ سالوں کی رہتی ہے تو پانچ سال پہلے جو زکاة کے وقت جو سونے کا ریٹ تھا تو اسی اعتبار سے حساب کر کے دیکھا جائے گا کتنی زکاة ہے اور اسی طرح اگلے سال کا بھی حساب کیا جائے گا پھر اس میں یہ کیا جائے گا کہ جو پانچ سال والی زکاة ان کے ذمہ لازم ہوئی ہے تو وہ چوتھے سال والی سے جو وہ ہے ان کی پراپرٹی ہے ملکیت ہے قابل زکاة اساسے ہیں اس سے منحہ کر دی جائے گی اسی طرح ہر سال کی جو زکاة ہے اس سے جو پچھلے سالوں والی زکاة اس کے ذمہ واجب ہے اتنی مقدار اس کو نکال کر باقی ان کو زکاة ادا کرنا ہے یہ ٹھیک محمد احمد صاحب پوچھتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی موجودگی میں نکاح خان نے لڑکے اور لڑکی سے اجاب و قوبور کروایا تو کیا نکاح ہو گیا جی اگر ایک مرد موجود ہے اور دوسرا نکاح خان یہ بھی موجود ہے تو اسی طرح ایک نکاح خان اور دوسرا جو لڑکا مرد موجود ہے تو یہ مل کر دو گواہ بن جائیں گے تو نکاح کے لیے یہی شرط ہوتا ہے یا دو مرد موجود ہوں یا ایک مرد اور دو خواتین ہوں تو اس سے ان کا نکاح ہو جائے گا ہے اور اگر ان کی یہ خیال ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی موجودگی میں انہی کا ہی انہوں نے نکاح پڑھایا ہے تو ظاہر ہے پھر تو صرف نکاح خان ایک ہی گواہ ہوگا تو صرف نکاح خان اگر موجود ہے اور باقی لڑکا لڑکی ہے پھر تو نکاح درست نہیں ہوا اگر نکاح خان بھی موجود ہے وہ جو لڑکا لڑکی ہے وہ بھی موجود ہیں اور ان کے علاوہ ایک لڑکا اور لڑکی موجود ہے جیسا کہ بظاہر سوال سے سمجھا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ نکاح درست ہے جی ٹھیک حضرت مولانا مفتی صحف اللہ صاحب حضرت مولانا مفتی اصد اللہ شہباز صاحب حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انعائد فرمایا ناظرین و سامین پیرورہ آپ کے سوالات تو یقیناً اور بھی ہیں لیکن پیرورہم کا ٹائم ختم ہو چکا ہے باقی سوالات کو کل میں شامل کیا جائے گا دیکھتے رہیے جی ٹی آر میڈیا ہوس اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ